السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں جی آج کی ویڈیو جو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آئی بروز کو میک اپ کے ساتھ کیسے آپ بنا سکتے ہیں آئی برو میک اپ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے جس کے لئے میں یوز کرنے لگی ہوں ایک اینگلڈ برش یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اس طرح ہونا چاہیے اور میں یوز کر رہی ہوں بابی براؤن کا جیل پروڈکٹ آئی بروز کے لئے ہے اور ایک ادر آپ کو کوئی بھی برش چاہیے آئی برو برش ٹھیک ہے اب سب سے پہلے جی اب ہم آئی بروز کو برش کریں گے اوپر کی طرف اس طرح ساری آئی بروز کو برش کر لیں گے جس ڈریکشن میں جو ہیر کی گروت ہے اس طرف ہی ہم برش کریں گے ٹھیک ہے اس طرح ہم اس طرح ہم برش کر لیں گے برش پہ اور سٹروک کریں گے جو برش کی نوک والی چیز ہے اس کو ہم نیچے رکھیں گے اور اس طرح سٹروک کریں گے جس ڈریکشن میں آپ کے ہیر جا رہے ہیں آپ اس ڈریکشن میں سٹروک کریں اپورٹس اس طرح ٹھیک ہے تھوڑی تھوڑی پروڈکٹ لیں اور تھوڑی پروڈکٹ سے آپ کام کریں ایک دم سے برش پہ زیادہ پروڈکٹ مت اپلائے کریں اور ہم یہاں پہ لائکے رکھ جائیں گے یہاں سے یہاں تک اوپر کی طرف سٹروک کریں گے اس طرح اور یہاں پہ لائکے رکھ جائیں گے کیونکہ یہاں سے آپ کی آئی بروز کی جو شیپ ہے وہ چینج ہونا شروع ہوتی ہے جو آپ کی آئی بروز کی ہیر ہے وہ آپ کے نیچے کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں یہاں سے اوپر کی طرف گروت ہوتی ہے تو اب ہم یہاں پہ آ کے رکھ جائیں گے اور اب ہم کیا کریں گے نیچے کی طرف ٹھیک ہے اور نیچے سے اوپر کی طرف ٹھیک ہے کیونکہ یہ اوپر والے بال نیچے آتے ہیں اور یہ والے بال اوپر جاتے ہیں تو اسرے کو جوائن کرتے ہیں میڈل میں تو ہم اوپر والے بالوں کو نیچے کی طرف سٹروک کریں گے اور نیچے سے ہم جائیں گے اوپر کی طرف اور ساتھ ساتھ ہم اس کو کریں گے برش تاکہ جو ہماری پرڈکٹ ہے وہ اچھی طرح سے ایکویلی سپریڈ ہو جائے اس طرح ساتھ ساتھ برش بھی کرتے جائیں گے اور میں نے کیا کیا ہے میں نے یہاں سے سٹروک کرنا شروع کیا یہ جو آپ کے تھوڑے سے یہاں والے بال ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں اگر آپ بلکل اسی بالوں کی اند سے شروع کریں گے تو وہ بلکل فیک سی لکاتی ہے اور وہ بلکل اچھی نہیں لگتی بلکل نیچرل شیپ نہیں آتی وہ فیک لگتی ہے تو ہم یہاں سے جو ایک دو لائن بال ہیں وہ ہم چھوڑ کے ہم نے یہاں سے سٹروک کرنا شروع کیا اور اس کو ہم نے اول داوے نیچے لے کے آئے ہیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم ایک لائن کریئٹ کریں گے اس طرح ہلکا جائیں پروڈکٹ کے ساتھ برش پہ زیادہ پروڈکٹ نہیں ہونی چاہیے اور اس لائن کو یہاں پہ لاکے چھوڑ دیں گے لائن بھی میں نے یہاں سے شروع کیا ہے بلکل یہاں سے جو بال ہیں دو تین وہ میں نے چھوڑ دیا ہے اور اس طرح اور ساتھ ساتھ ہم کریں گے بلینڈنگ یہ اس طرح بلینڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس آئے برو کو اور اس آئے برو کو کتنا ڈیفرنس ہے اور ہم اب جائیں گے اوپر کی شیپ سے یہاں سے بھی جیسے ہم نے نیچے سے ایک لائن کریئٹ کیا ہے یہاں سے بھی ہم ایک اس طرح آئے برو کی ایک لائن کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب ہم اپلائی کریں گے کنسیلر جی کنسیلر اپلائی کریں گے ٹائڈی کرنے کے لئے تو ہمیں اس طرح کا فلیٹ برش چاہیے دیکھیں اس طرح کا اینگل برش لے لیں ہاں فلیٹ اور تھوڑا سا کنسیلر آپ اپنے ہاتھ پہ لے لیں اور دونوں سائیڈ پہ برش کی لگا لیں اور آپ کیا کریں گے آپ جائیں گے ایک سیدھی لائن کے ساتھ اس طرح ٹھیک ہے یہ اس طرح اور آپ اس کی ساتھ ساتھ کریں گے بلینڈنگ اس طرح اس طرح اور آپ اوپر سے بھی اس طرح ایک لائن کریٹ کر لیں گے اس طرح ٹھیک ہے اگر آپ اینگل برش لیں گے تو آپ کے لئے اپلیکیشن جو ہے وہ ایزی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ اس طرح ساتھ ساتھ اس کو بلینڈ بھی کرتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح برش چلا رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے ایک سیدھی لائن کریٹ کر دیاں پیسے ایک نیٹ کلین خیپ آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح آپ تھوڑا سا اور پر ڈکٹ لیں اور آپ یہاں سے بھی ایک اس طرح سیدھی لائن کریٹ کریں دیکھیں کتنی اچھی بلینڈنگ ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح بلینڈنگ کر دیں اور یہ فرنٹ سے بھی آپ اسی طرح اس کی بلینڈنگ کر دیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس آئی برو کی شیپ اور کتنی لیفٹڈ لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں کتنی خالی لگ رہی ہے ٹھیک ہے میں نے اس لئے ایک آئی برو کیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم اپلائے کریں گے ہائی لائٹر اور میں آپ کو بتاؤں گی ہائی لائٹر جی اب ہم کوئی بھی ہائی لائٹر لیں گے لیکن تھوڑا وائٹ ٹون میں ہونا چاہیے اگر گول ٹون میں بھی ہو جائے لیکن لائٹ گول ٹون میں ہونا چاہیے اور ہم صرف یہ پوائنٹ آئی برو کی صرف یہ پوائنٹ پہ ہم ہائی لائٹر اپلائے کریں گے اس سے کیا ہوگا آئی بروز لیفٹ لگیں گی اکثر ہوتا ہے ایک آئی برو دوسری آئی برو سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو ایک ہائی ہوتی ہے ایک لو ہوتی ہے تو اگر آپ ہائی لائٹر اپلائے کرتے ہیں تو کافی ہلپ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ بھی ہم ایک اسی طرح سیدھی لائن کریئٹ کر لیں گے سمول برش سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس آئی بروز آپ نے ہیر سپری سے اپنے ہیر کو آئی برو کے کتنا لیفٹ کر لیا دیکھیں کتنا ڈیفرنٹ ہے اس آئی برو میں اور اس آئی برو میں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کو کافی اچھے ٹپس اور ہیک بھی مل گیا یہ تھی آج کی میری ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آئی برو بینسل کیسے اپلائی کرتے ہیں اور آئی بروز کو کیسے آپ اچھی شیپ میں دے سکتے ہیں میک اپ اور میں نے آپ کو اس ویڈیو میں ہیک بھی بتایا کہ اگر آپ کو پاس آئی برو جل نہیں ہیں تو آپ ہیر سپری بھی یوز کر سکتے ہیں آئی بروز کے لئے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی حل فل رہی ہوگی چلیں اب کل ملتے ہیں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ Don't forget to subscribe, like and share